میں نے سب سے پہلی مبارک بات جو ان کو یہ دی کہ آپ کی وجہ سے ایمپلائیمنٹ جنریٹ ہوگا یہ سب سے بڑی عبادت ہے آج کل کے دور میں اگر آپ کسی کو روزگار دیتے ہیں اور وہ گھر میں شام کو عزت سے ایک لقمہ لیتا ہے ایسی بڑی عبادت کوئی نہیں ہے بہت بڑی بات ہے چونکہ آپ دیکھ لیجئے کہ یہ اس میں اگر اونر کوئی بھی ہے لیکن آپ دیکھ لیجئے اس میں کتنے بندیاں وابستہ ہوتے ہیں پھر ایک تو اس میں جو پمپ مین ہوتے ہیں باقی جو ایسی ایسی سٹاپ رہتا ہے سب کو ایمپلائیمنٹ ملتا ہے چونکہ یہ تو ہماری کشمیری کاؤت ہے کہ جتنے چراغ اتنا اجھالا تو اوہرال اگر دیکھا جا اس ٹاؤن کی اوہرال پروگرس ہونے جا رہی ہے آہستہ آہستہ سے اور بھی بزنس یونٹس کھل رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ آگے جا کے اس پورے ٹاؤن کو سوپور ٹاؤن کو بہت پائدہ ملنے والا ہے اسلام علیکم ناظرین آج والور فلنگ سٹیشن جو کہ ایک پیٹرول پمپ حالیال آج سوپور بائی پاس پہ کھلا ہے تو اس کی آج اناغریشن سیرمونی تھی تو اس میں بہت سارے ڈگنیٹیز نے حصہ لیا تو یہ سوپور کی عوام کے لئے خوشکبری ہیں اور خاص کر جو ٹرافک کپاڑا سے آتا ہے پھر سیرنگر بالا ملا جاتا ہے تو ان کے لئے بھی خوشکبری ہیں اب وہ یہاں سے پیٹرول ڈال سکتے ہیں ڈیزل ڈال سکتے ہیں اور خاص کر جو فروٹ منڈی کا ٹرافک ہیں اب وہ بھی یہاں سے ڈیزل یا پیٹرول ڈال سکتے ہیں اب ان کو میس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے بلکل اب وہ بلکل بائی پاس پہ ہی اپنے گاری کو فل کر سکتے ہیں تو آپ آئیے والور فلنگ سٹیشن جو کہ بائی پاس پہ نیا پیٹرول پمپ کھلا ہے اور یہاں سے اپنی گاری کا پیٹرول ڈیزل ڈال سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ سکتے ہیں لیکن شکر یا سانی کشیری منش اکھک انشوشن یا اکھک سچیز جیوان امسیتن سن امپلیمنٹ جنریت سکتے ہیں تو ایش بشوکین شیطن سکتے ہیں ہی ہندوستان پیٹرول پمپ بیع جاتی پرس کی پیٹرول پمپ دیومنٹ شیطن سکتے ہیں یہ کبھی باتانی اچھی بایپاس کرتے ہیں پاپیام یو اچھی باتانی اچھی باتانی اچھی باتانی اچھی باتانی اچھی باتانی در خوالی پانچک محطم سب سے پہلے جو اس کے اونور سے ان کو مبارک بات ہے کہ انہوں نے کافی سٹراغل کر کے آج اس کا اناؤگریشن رکھا تھا ہمیں انوائٹ کیا تھا اناؤگریل سرمونی میں تو ان کو میں سب سے پہلے اس کے لیے مبارک بات دینا چاہتا ہوں باقی جو کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ یہ ایک ایسٹ جو اسٹیبیش یہاں پہ ہوا ہے اس کا بینیفیٹ پورے سوپور ٹاؤن کو ملنے والا ہے اور بائی دوئے اس کے سامنے یہاں ایک جو ایشہ کی سیکنڈ لارجسٹ فروٹ منڈی ہے وہ بھی سروڈ پہ پڑھتی ہے تو مجھے لگتا ہے وہ جو فروٹ منڈی والے جو اس ٹرنسپورٹ بزنس کے ساتھ وابستہ ہے تو ڈیریکٹل دی ویل گیٹ بینیفیٹ فرام میٹ اور سب سے بلکل ڈیریکٹلی جو بھی ریلوے کا بریجے وہ سے کرس کر کے آگے جائے کہ ڈیریکٹ جو سوپور کپوڑا بائی پاس ہے اس پہ مجھے لگتا ہے اپ ٹو منڈی روڈ صرف ایک ہی ایسا اسٹیبیشمنٹ ہے جن سے کافی لوگوں کو مجھے لگتا ہے فائدہ ملے گا صرف بزنس سے ریلیٹیڈ نہیں بلکہ یہ دو ڈسٹک کو کنیٹ کرتا ہے کپوڑا اور سوپور جو ہے پولیس ڈیریکٹلی بہت بڑی بات ہے چونکہ آپ دیکھ لیجئے کہ یہ اس میں اگر کوئی بھی ہے لیکن آپ دیکھ لیجئے کتنے بندیاں وابستہ ہوتے ہیں پھر ایک تو اس میں جو پمپ مین ہوتے ہیں باقی جو ایسوسیٹی سٹاپ رہتا ہے سب کو ملتا ہے چونکہ یہ تو ہماری کشمیری کاؤت ہے کہ جتنے چراغ اتنا اجالا تو اوورال اگر دیکھا جائے اس ٹاون کی اوورال پروگریس ہونے جا رہی ہے آہستہ آہستہ سے اور بھی بیسنس یونٹس کھل رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ آگے جا کے اس پورے ٹاون کو سوپر ٹاون کو بہت پائدہ ملنے والا ہے اوورال ڈیولومنٹ میں ایک کنٹریبیوشن ہے اگر دیکھا جائے جو اس کے اونرز ہے تو کسی نہ کسی طریقے سے آہستہ 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 ڈیولومنٹ کی ایک راج جو ہے ایک پہل جو ہے وہ اس کی شروعات ہو چکی ہے بالکل اوکے جی تھانکیو سونا ہے سب یہاں اس کے اونر ہے اس سے بھی تھوڑا بات کرتے ہیں تو سر آپ بتائیں کہاں سے یہ مطور آپ کو آیا ایک پیٹرول پوم ڈالی اور امپلائیمنٹ جنریٹ کریں یہاں سوپور میں ہم نے ہم نے بہت اس کے لئے جدجات کی اور ہم نے دیکھا کہ یہاں پر جو ایریا پڑتا ہے اس کے درمیہ کوئی یہ پیٹرول پوم نہیں پڑ رہا ہے جس کے مذبت میں ایک اشعہ کی سب سے بڑی فروٹمنڈی پڑتی ہے جس سے زیادہ اس کو فائدہ ملے گا اور سوپور کے لئے ایک بڑی خوش قبری ہے اور بڑی خوش آئند بات ہے کہ یہاں پر ایک پیٹرول پوم بڑا جس سے لوگوں کو روزگار بھی ملے گا اور آسائش بھی ملے گی یہ سوپور کے لئے زیادہ کمند ہے آپ نے میری رگ پہ ہاتھ رکھ لیا کیونکہ جب میں نے سنا ان سے کافی دیر پہلے میرے کال سے سال دو سال پہلے کی بات ہے یہ تین سال پہلے کی بات ہے جب ان نے شروعات کر لی تو میں نے سب سے پہلی مبارک بات جو ان کو یہ دی کہ آپ کی وجہ سے ایمپلائیمنٹ جنریٹ ہوگا یہ سب سے بڑی عبادت ہے آج کل کے دور میں اگر آپ کسی کو روزگار دیتے ہیں اور وہ گھر میں شام کو عزت سے ایک لقمہ لیتا ہے ایسی بڑی عبادت کوئی نہیں ہے اور اس کے اس کے علاوہ جو خود یہ کام کریں گے انشاءاللہ یہ بھی کمال لیں گے یہ بھی بہبودی کریں گے گھر کی بہبودی کریں گے اور ایک اور امپورٹنٹ پہلو اس میں یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو دیکھ کر جو اس طرح کے کام کرتے ہیں باقی بھی پھر موٹیویٹ ہو جاتے ہیں اگر کوئی لاغر ہو کوئی کام کرنا نہیں چاہتا ہو یا جس کے کوئی وسائل نہ ہو اس میں بھی ایک وہ انٹویشن سا جگ جاتا ہے ایک للکت سی جگ جاتی ہے کہ میں بھی کچھ کام کروں میں بھی کماؤں میں بھی آگے بڑھوں عزت شان کے ساتھ اور مجھے انتہائی خوشی ہے جب یہاں پہ ہے ultimately this day has come کہ انہوں نے اس کو inaugurate کر لیا اور مجھے پوری پورا یقین ہے اور امید ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ پھلے پھولے کامیاب ہو جائیں یہ خود بھی روزگار کمائیں اور جتنا ممکن ہو جائے لوگوں کو بھی روزگار فرام کریں اور ایک ہی کیوں یہ اور مزید پیٹرول بمپ کھولیں اور باقی لوگ بھی کھولیں جتنا جوان ہمارے ہیں تاکہ ہماری خوشحالی ہوگی